ابھی یہ جو ڈالرز کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی روکنے کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے سر ہی آپ کے سامنے ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایک ڈاکٹر ملک میں کیا کیا کرے گا شکریہ پارس دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اسے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن ہم وقتی علاج کے قائل ہیں اور وقتی علاج کبھی کسی بیماری کا دیر پا علاج نہیں ہوتا آپ کو ایک مرز لگا ہوا ہے وہ مرز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اشرافیہ جو ہے وہ جتنا مرزی لوٹے جتنا مرزی مال بنا لے اس ملک کے غریب آدمی کی جیب سے پیسہ نکال کر ایاشیاں کرتی پھرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں آپ تو صبر کریں کہ اس ملک کے اندر ایم ایسٹی سکیم کس کے لیے لائی جاتی ہے آپ کیوں میرے لیے لائی جاتی ہے کسی غریب ورکر کے لیے لائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کالا دھن پڑا ہوا ہے وہ اس کو اتنے پرسنٹ دے کے سفید کر دے ماضی کی حکومتیں ساری حکومتوں نے یہ کام کیا کہ اس اشرافیہ کو جو چوری کا پیسہ جن کے پاس ہے جن کے پاس ٹیکس چوری کسٹم چوری کا پیسہ ہے بجلی چوری کا پیسہ ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ایم ایسٹی سکیم لے لو اور یہ اتنے پیسے اپنے حلال کروالو یعنی آپ تصور کریں اس ملک میں چھتر برسوں میں یہ فیصلہ نہیں ہم کر سکے کہ ایک بیلڈنگ کی یا ایک گھر کی مالیت مارکیٹ کے مطابق اگر دس کروڑ پہ ہے تو اس کی دس کروڑ پہ مالیت ڈیکلیئر کر دی جائے ایک ڈپٹک مشتر کا کام ہے لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم اس کی مالیت پچاس لاکہ پہ لکھتے ہیں سر لیکن ابھی اتنے دنوں میں تو سر یہ پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو معافی کا علاج ڈنڈا ہی ہے اور یہ پھر بھی صدرنے والے نہیں ہیں لیکن آپ نے کہا کہ وقتی طور پر صدر گئے سر مجھے بتائیں کوئی سیاسی حکومت کو اس طرح کا ایکشن لینی کی توفیق کیوں نہیں ہوئی نصر اللہ ملک صاحب سبھی کو پتہ ہے آپ نے کہا کہ مسائل کی ہیں سیاسی جماعتیں کی جماعتیں کمپرومائزڈ ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر یہ اشرافیہ گھوسے ہوئے ہیں اشرافیہ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے ان کو ان کو یہ پیسے الیکشن کے لیے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بلیک مارکیٹ کرتے ہیں جو سمگلنگ کرتے ہیں جو چوری کرتے ہیں یہ آپ کو الیکشن کمپین کون جلاتا ہے آپ مجھے بتائیے نا الیکشن کمپین کے لیے پیسے کون دیتا ہے یہ آپ کے سامنے فگرز آتے ہیں نا چالیس کروڑ پر فلان شخص نے دے دیئے بیس کروڑ پر فلان شخص نے دے دیئے یہ فلان کمپین کی اتنے پیسے دیئے گے پھر ان کو اپنے مفادات کا جو ہے تحفظ مل جاتا ہے اس لیے یہ ہمیں لگتا یہ ہے ابھی جو دمات اٹھائے گئے ہیں آپ نے درست کہا کہ آج رالپنڈی ڈیوین میں چھاپے مارے گے چینی برامت کر لی گئی ڈالر کے خلاف چھاپے مارے گے ڈالر آپ نے پچیس تیس روپے ایک ہفتے میں تیس روپے کام دوسوں پہ لے آئیں گے اور آکے انہوں نے مرتع اسماعیل کی غلطیاں نکالنا شروع کر دی جیسے کوئی ہیڈ ماسٹر اپنے شاگرد کی غلطیاں نکالتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جو شاگرد تھا وہ بھی اوور سمارٹ ہی نکلا یا ثابت ہوا تو صرف کنٹرول تو وہ بھی نہیں کر سکے میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ سب کو پتا ہے مرس کیا ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مرس پھیلنے کی وجوہات کیا ہے لیکن یہ کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے کنٹرول اس لیے نہیں کر پاتے کہ کرنا نہیں چاہتے دیکھیں آج اگر بزنس کمیونٹی نے ملکاتے کی آرمی چیف سے ان سے درخواست کی یہ جناب صورتحال ہے ایک فیصلہ ہوا چینی برامت ہونا شروع ہوگی ایک فیصلہ ہوا ڈالر کی کیمندیتی آنا شروع ہوگی ایک فیصلہ ہوا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع ہوگیا ماضی میں بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ چند دن کرتے ہیں لوگوں کو خدشہ یہ ہے یہ چند دن آپریشن ہوگا لوگ صرف دیکھیں گے سب اچھا اس کے بعد چند دن بعد پھر یہ ہوگا بیس روز بنے نگران حکومت کو قائم ہوئے بیس روز تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے بالاخر آرمی چیف کو جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا یعنی بیس روز آپ نے گزار دیئے آپ آئے ہیں نوے دن کے لیے بیس دن آپ نے اس فیصلے میں گزار دیئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو کیا یہی وجہ بات ہیں جو بھول کی بڑی بیسلس مینٹ کمیونٹی ہے وہ آرمی چیف پہ آتی ہے ان سے ملنا چاہتی ہے لیکن وہ یہ جو سیاسی قیادتیں ہیں ان سے ملنا تک نہیں چاہتی ہے چونکہ عدم اعتماد ہے ان کے اوپر یقین نہیں ہے ان کے اوپر اصل مسئلہ یہ ہے یہی مسئلہ ہے پھر نگران حکومت کے اندر بھی لوگ اب کس شک کو شبہ کا اظہار کرتے ہیں نگران حکومت کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کے اپنے سیلیکٹڈ لوگ چلے گئے ہیں اب لوگ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر اور خوف ہے اس لیے یہ نگران حکومت بھی بڑے فیصلے نہیں کرنا چاہتی کہ اس کے اندر بھی یہ بڑے بڑے جو اشرافیہ ہوں گے ان کو ہاتھ کرے گا وہ پکڑے جائیں گے جب وہ پکڑے جائیں گے ان کے تانے بنے کہاں جا کر ملیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ آپ یقین کریں آج آپ کے پرامے نوٹ کر لیں یہ چاند دن بعد آپریشن ذرہ سا سلو ہوگا ڈالر پھر واپس آ جائے گا یہ سٹاک مارکیٹ والے پھر واپس آ جائے گا یہ سمگلر آپ کو پھر ایکٹیو نظر آئے گا نصر اللہ ملک صاحب یہ چینی کی جو قیمت ہے اس کو کیوں پر لگ گیا ہے سر وہ ایسے نقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپرز پارٹی کے پاس تھی وزارت اور دوید کمر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی اب آپ حالت دیکھ لیں کہ ہر شہر میں چینی کے ریٹ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیپرز پارٹی نون لگ پر ازام لگا ہے یا نون لگ پیپرز پارٹی پر اس سے اگلا پرابلم یہ ہے کہ اگر چینی کی ایکسپورٹ کرنے کی اپنی اجازت دی تو کیا اس کو قابل گرفت قرار دیا جائے گا جو شارٹیج ہوئی بلکل نہیں اس کے بعد انہی کی سپورٹ میں چند بیانات آ جائیں گے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں آج دین بھی ہو گئی ان کے خلاف آج رالپنڈی ڈیوین میں اپریشن ہوئے جی سر اس کے خلاف آج نگران حکومت نے رالپنڈی ڈیوین میں جو ہے ایک ریکڈ ڈاؤن کیا ہے کیا سب کو نہیں پتا کہ چینی کہاں زخیرہ ہے کیا کسی ڈپٹی کمیشنر کو نہیں پتا پورے پنجاب کے اندر کہ چینی کس کس نے روک لی رہی ہے کیا کسی کسے یہ چھپی بات ہے مسئلہ یہ ہے جو کائی صاحب بات کرتے ہیں جنرلائز باتیں ضرور ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آئی پی پیز کی حوالے سے بعض ایسے فیصلے ہیں جو قابل تنقید ہیں لیکن اس پہ دلیلیں دی دی جاتی ہیں کہ بھئی ماضی میں جب بیرزیر بھٹو یہ فیصلے کر رہی تھی اس وقت کوئی آئی پی پیز پاکستان کے اندر پاور پروڈکشن میں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے تھے اس ایگریمنٹ کو آپ کو فالو کرنا تھا یعنی یہ ٹھیک باتیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بہتر کی جا سکتی تھی لیکن کیا اس بات پہ اس بجلی چوروں کو چھوڑ دیا جائے جو پانچ سو بیس اربے کی چوری کر کے چلے جائے کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو ایک ایک گریڈ سے پانچ پانچ ارب کی چوری کر لیتے ہیں آپ کے ملک کو ہزار ارب سے اوپر کا نقصان پنچا دیا جاتا ہے بجلی اور گیس چوری میں بھائی وہ انٹرنیشنل کمیٹمنٹس آپ کی ہیں ان کو اب ریوائز کریں کوٹ آف لاب میں جائے بے شاق اگر کئی وائیلیشن ہوئی ہے اس وائیلیشن کو دیکھا جائے لیکن اس کی بنیاد پر کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ جو چوری کرنا چاہتے ہیں اوپن چوری کر لیں یعنی کیا اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جو کسٹم سمگلیں گے اس کے اجازت دے دیں کانون تو یہ کہتا ہے کہ کسٹم میں آپ گاڑی جو ہے بار سے امپورٹ نہیں کر سکتے پاکستانی کانون کی مطابق صرف آپ گفٹ سکیپ کے تحت پاکستان لاسکتے ہیں لیکن اس ملک میں لاکھوں گاڑییں امپورٹ ہوتی ہیں کانون نہیں بنایا ہم نے اگر ہم نے کانون نہیں بنایا تو کیا ہم ٹیکس چوری شروع کر دیں